بروکری کمیشن کی اقسام اور ان کے شرعی احکامات اسلامی مالیاتی سیریز کے سلسلے کا تیسرا سیمینار 23 سبتمبر بروز اتوار گلے بہار لون بہدر آباد میں منقض ہوا سیمینار کی کاروائی کا باقاعدہ آغاز دلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد سیمینار کے میزبان مفتی احمد افنان نے سیمینار کے اہداف و مقاصد اور موضوع کی اہمیت سے سامعین و حاضرین کو آگاہ کیا سیمینار سے پہلا خطاب جامعہ رشید کراچی کے سینئر مفتی اور استاذ الحدیث مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے کیا مفتی صاحب کا موضوع گفتگو بروکریج کے تناظر میں شرکت اور مزاربت کے احکام تھا مفتی صاحب نے اپنے موضوع پر سیر حاصل علمی گفتگو سے سامعین کو خوب محضوظ کیا بات یہ ہے کہ معاہدے کا تمام ضروری امور کے لحاظ سے واضح ہونا جو بھی اس کی متعلق ضروری چیزیں ہیں کہ بروکر کام کیا کرے گا اس کی عجرت کیا ہوگی اور جو ہے نا اس کی ذمہ داریہ کیا ہوں گی یہ سب چیزیں واضح ہونا ضروری ہے کوئی بھی چیز مبہم نہ ہو سیمینار میں دوسرا خطاب کی ایس بیل کے ریکٹر اور دین مولانا ڈاکٹر زیشان صاحب کا تھا جس کا موضوع جدید معاشی نظام میں بروکریج کا تصور افادیت اور فقہی حوالے سے غور کرنے کی اہمیت تھا ایک بروکر کہتا ہے جی مجھے اگر مجھ سے آپ نے کام کرانا ہے تو مجھ سے ایکسکلوسیوٹی کانٹریکٹ سائن کریں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں محنت کروں گا آپ کے لئے گھر تلاش کروں گا آپ کے لئے کوئی اور چیز تلاش کروں گا میرا وقت لگے گا میری محنت لگے گی اور بیسان ہو کہ بعد میں کسی اور کے ساتھ آپ یہ ڈیل کر لیں کسی اور کے ساتھ یہ گھر خریر لیں تو اگر ایکسکلوسیوٹی کانٹریکٹ آپس میں کرتے ہیں تو دونوں فریق آپس میں اس کے پابند ہوں گے کہ اس سے کمپلائے کریں اپنی نویت کے اس منفرد اور اہم سیمینار کے آخری اور اہم خطاب کے لئے اسٹیج پر بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ ایڈوائزر اور آئی بی اے کے لیکچرر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو مدعو کیا گیا جن کا موضوع سخن بروکریج کی جدید صورتیں اور ان کے شرعی احکامات تھا شروع میں لانچ کر چکے اس کے ایکسپنسز کورک ہو چکے تو پروفٹ ان کو 2% والا موڈل پانچ کروڑ تک کی فرض کریں ویلیو تک تو میری لئے فیزیبل ہے لیکن پانچ کروڑ سے جب اوپر جائی گی ویلیو تو یہ میری لئے فیزیبل موڈل نہیں ہے لہذا میں ان کو 2% پروفٹ نہیں دوں گا اور جو مارکٹنگ کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں 2% سے کم کیوں لوں سارے کا سارا تو اس طرح کے جب پرابلم کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر یہ لانگ ٹم کونٹریک میں ہوتا ہے تو پھر ٹیئرنگ موڈل پہ جاتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے طریقہ کار لیکن شریع نقطہ نظر سے یہ طریقہ کار بھی درست ہے بشرتے کے ٹیئرنگ کے جو موڈل ہیں وہ کلیر ہوں اور کسی ایک کو فیور اس معنی میں نہ کرتے ہوں کہ اسی کے ہاتھ میں اس کو چینج کرنا ہوں تینوں مرکزی خطابات کے بعد پروگام کی میزبان جامعہ تلرشید کراچی کی تاجر سرپرشورہ کے امیر جناب الطاف موتی صاحب نے سامعین کا شکریہ دا کرتے ہوئے بتایا کہ آج کے سیمینار کی اہمیت اور دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تاجر کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے اس سیمینار میں اس بھرپور طریقے سے شرکت کی کہ حال اپنی تمام تروساتوں کے باوجود بھر گیا اور ہمیں درجنوں اضافی نشستیں لگانا پڑی میں بنیادی طور پر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ تاجر حضرات سے میں بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوں اور میری آپ تمام حضرات سے عرض یہ ہے خواتین سے بھی کہ ہمیں اون کرنا چاہیے ہمیں جتنے بھی جو دینی سلسلے ہیں اس میں اونرشپ کا کونسپ جو اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے سوال و جواب کی نشست سے پہلے معروف تاجر رہنما اور سابق شیرمین آباد جناب محسن شیخانی نے بھی سیمینار سے خطاب کیا اور کامیاب سیمینار کے انحقاد پر جامد الرشید کو مبارک بات بھی پیش کی میں مبارک بات دیتا ہوں جامد الرشیدیہ کو لوگوں میں اویرنیس کریٹ کرنا بسیکلی چیزیں کیا ہوتی ہیں کس طریقے سے ہوتی ہیں جب کاروبار ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حلال اور حرام کی تمیز کا سلسلہ ہوتا ہے ہمیں بعض چیزیں نالج میں بھی نہیں ہوتی اور ہم وہ چیزیں کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحجر کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جامد الرشید جیسے اداروں کے ساتھ ہمیں ہر سطح کا تعامن کرنا چاہیے کیونکہ یہ ادارہ بھی ہماری دنیا کو دین سے ہم اہنگ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے سیمینار کے آخری حصے میں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب اور مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے حاضرین کے تمام سوالات کے تفصیلی جوابات دیئے اور جامعہ مہد الخلیل کے شیخ الحدیث مفتی یوسف صاحب کی دعا کے ساتھ یعظیم الشان سیمینار اپنے اختتام کو پہنچا معزز مہمانوں میں سابق شیئرمین آباد جناب موسین شیخانی ممتاز عالم دین مولانا زیاور رحمان آڈیونک کے سی ای او جناب حاجی عبدالروف ممتاز تاجر حاجی محمد حنیف گوڑیل بہریہ ٹاؤن کے ڈیلر جناب ندیم عوزہ ممتاز سناتکار محمد سلیم مائی منی جوڑیا بازار کے ممتاز تاجر محمد عارف پراشا ڈینسو ہال کے معروف تاجر عبدالسامد موتی اور حاجی حاشم موتی اور ممتاز ٹیکنوکریٹ حاجی امان اللہ نمائی تھے یاد رہے کہ سیمینار میں خواتین کے لیے پردے کا خصوصی احتمام کیا گیا تھا سیمینار کے موقع پر شرکاں میں ہفتروزہ شریعہ انڈ بزنس تقسیم کیا گیا لوگوں کی ایک بڑی تعداد میگزین کی مستقل خریدار بنی اور الحمدللہ متعدد افراد نے اس میگزین کو وقت کی ضرورت خرار دیا اس پروگرام کی مکمل کوری جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے ذریعے دنیا بھر میں لائیو دیکھی گئی تمام معزز مہمانوں کے مکمل بیانات سننے کے لیے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ویزٹ کیجئے جمال وجود بذکر الیناس